موسیقی اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں ناہی صدیقی اور آج آپ کے لئے شین شین ٹوٹوریلز میں میں یہ ہجاب لک لے کر آئی ہوں بہت فرمائشیں آ رہی تھیں آپ لوگوں کی کہ کچھ ہجاب میں میک اپ کریں تو یہ اس سے میک اپ آپ برائیڈل میک اپ کر سکتی ہجاب برائیڈ میں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو کبھی ہجاب کرنا لگانا بنانا باندھنا سکھاؤں گی ابھی ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سپری کیا ہے میں نے یہاں پہ سپیشلی سمر میں میں سپری یہ والا ضرور کرتی ہوں تو اس سے سکن کو ایک سودھنگ ایفیکٹ ملتا ہے سکن کو جیسے اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کول وارٹر لے لیں آپ اس سے سکن کو آئیسنگ کر لیں روز وارٹر کا سپری کر سکتے ہیں روز وارٹر کو فریج میں رکھ کے آپ تھنڈا کر لیں اب یہاں پہ ہم لگا رہے ہیں آج بیس بی بی اے کی بیس سے میں کام کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے جو بیس لگائی ہے وہ پہلے میں نے بیج سکس لگائی ہے بی بی اے کے اندر اور آپ اگر لگائیں گے تو آپ وارم کلر ہوتے ہیں تو وہ لیکوٹ فاؤنڈیشن سے کام کیا ہے بی بی اے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جلدی اسکن پہ ابزورب ہو جاتا ہے اور زیادہ یعنی کہ سویٹ پروف ہوتا ہے یہ اب یہاں پہ اس کا فیئر کلر ہے بی بی اے کا ہی فیئر اس کا نمبر فیئر کے نام سے ہے یہ میں نے ٹی زون ایریا پہ اپلائی کیا ہے اور اس کو اپلائی کرنے کے بعد یہاں اب ٹی زون ایریا پہ لگانے کے بعد آپ بیوٹی بلینڈر سے آپ اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے ڈاب ڈاب کر کے آپ بلینڈنگ کریں گے یہ بلینڈنگ کریں گے اور بلینڈنگ کرنے کے بعد ابھی ہم کونٹور اور بلش کریں گے اور اس کے بعد ہم لوس پاورڈر لگائیں گے تو یہ تھوڑی سی ایک ڈیفرنٹ ٹیکنیک لے کر پچھلے کچھ ویڈیوز سے میں چل رہی ہوں کہ جب آپ سویٹ پروف میک اپ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ چینجز کر سکتے ہیں بی بی اے کی اور بہت سارے میک کے اور جے ڈاٹ فل کوریج فاؤنڈیشن ہے تو اس کو آپ اس طرح سے کوریج کرنے کے بعد بلوش آن وغیر آپ کر لیں گے کونٹور کر لیں گے اور اس کے بعد آپ لوس پاورڈر سے فینشنگ لائن دیں گے تو جو آپ کے ان پروڈکٹس کا بھی جو آئل ہے وہ بھی آپ کا جو ہے وہ ہو جائے گا بلینڈ ہو جائے گا اور سویٹنگ کا ایشو نہیں رہے گا یہاں پہ ہم کونٹور کی کرسٹن پیلٹ ہم نے لی ہے پیلٹ نمبر ون ہے لائٹ لائٹ سے ہم نے اس کی کونٹور اپنی موڈل کی کی ہے اور ہم نے پہلے بلیش آن کر لیا تھا بلیش آن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ایمیلی کی بلیش آن کرتی ہوں اور پھر میں لازٹ ٹچ ایک ضرور ریولیوشن کی وہ ہے بلیش آن ہے جو بلیک پیکیجنگ میں ہے وہ یوز کرتی ہوں تو بہر آلیاں ہم نے کونٹور کیا کونٹور کو کس طرح سے کیا جا رہا ہے چھوٹا برش ہے آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھیں نوز کی کونٹور کے لیے سپیشلی آپ کے پاس برش چھوٹا ہی ہونا چاہیے تو ایک اچھی سی فائن لائن بن جاتی ہے نوز بریج آپ جتنی اچھی بنائیں گے آپ کا اتنا ہی اچھا میک اپ لگے گا اور اب فرنشنگ دینے کے لیے اور اپنے میک اپ کو سویٹ پروف بنانے کے لیے فکسنگ کے لیے آپ یہ لوس پاودر یوز کریں گے یہ ٹکنیک ابھی سمجھے کہ بس ابھی میں نے اپلائے کیا ابھی ہم نے اپنے سالون پہ اپلائے کیا اور اس کو ہم نے نوٹس کیا کہ یہ زیادہ ورک کر رہا ہے اچھا سویٹ پروف ہونے کے لیے یہاں پہ میں یہ ضرور کہتی چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے جتنے بھی ٹوٹوریلز بن رہے ہیں وہ میری بات پہ جو ہے وہ اگری کریں لیکن میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ لوس پاودر یہ بلش آن اور کانٹور کرنے کے بعد جب لگاتی ہوں تو ایک نیچرل بلش آن بھی آپ کا نیچرل لگتا ہے اور جو کانٹور کی گئی ہے وہ بھی نیچرل سا لگتا ہے تو اگر آپ کو میرے طریقے سے کرنا ہے تو آپ یہ ٹرائے کریں دن یہ ہم بلش آن اپلائے کرنے ہیں اب ہم نے یعنی کہ پہلے بلش آن کیا لوس پاودر کرنے کے بعد اب ایک ٹاپ پہ تھوڑا سا ہم نے بلش آن آر کیا جو کہ پیچ کلر میں اور کرنے کے بعد بی بی اے کا ہی بیوٹی فائی بائی آمنا کا میک اپ فکسر ہم نے سپری کر دیا اور میک اپ فکسر کرنے کے بعد فوراں ہی گبرینی کا ہائلائٹر اپلائے کر رہے ہیں ہم چیکس پہ کیونکہ جب آپ میک اپ فکسر اپلائے کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جب ہائلائٹر لگاتے ہیں تو وہ بہت ہی مطلب یہ کہ جھڑنے والا نہیں ہوتا گرنے والا نہیں ہوتا وہ فکس ہو جاتا آپ کے سکن کے ساتھ کیونکہ ایک تو آپ نے میک اپ فکسر کر لیا اس کے بعد جو آپ کی اپنی سکن کا گلو آپ کی اپنی سکن کی جو ہیٹ ہوتی ہے تو وہ اس ہائلائٹر کو اپنے اندر جذب کر لے گی اور زیادہ لاغ ناسٹنگ کر دے گی اب یہاں پہ ہم بروز کو شیڈ کر رہے ہیں اور ہم تھوڑا سا ایرابک انسپائرڈ میک اپ کر رہے ہیں آج اور جو اسکاف والا بیسکلی اسکاف میک اپ اس سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کل انسٹا پہ اور ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ ایرابک لک جو ہے وہ ہو رہی ہے وائرل ہو رہی ہے تو میں نے کہا کہ آپ کے لئے یہ لک لے کر آؤں تو آئی بروز کو بھی ہم نے آج وہی شیپ دیا ہے جو آج کل ایرابک ہوتا ہے کہ تھک براڈ آئی بروز بنی ہوئی ہوتی ہے اس کا اینڈ کورنر جو ہے وہ بلکل آخری تک اینڈ تک نہیں جاتا بلکہ شارٹ آئی بروز ہوتی ہیں لیندھ میں شارٹ ہوتی ہیں اور وٹ میں زیادہ ہوتی ہے تو بہرحال ہم نے یہ کیا اور کرنے کے بعد اب بی بی اے کا جو میرا آئی بیس ہے اس آئی بیس کو آنکھوں پہ لگا رہی ہوں اور یہ لگانے کے بعد جو ہے لوس پاودر سے یا کمپیک سے آپ اس کو فکس کریں گے یہ جو اس برش سے ہم کر رہے ہیں یہ ہم اس کے فکسنگ کر رہے ہیں لوس پاودر سے لوس پاودر جو یوز کیا ہے کرسٹین کا یوز کیا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کرسٹین کا لوس پاودر نہیں ہے تو آپ کوئی دوسرا نہیں یوز کر سکتے کرائیل آن کی اندر بھی ہے اور اگر آپ کے پاس کمپیک پاودر ہے تو بیسٹ ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ کیک یوز نہیں کیا ہے آج اور ہم نے لکوٹ فاؤنڈیشن سے کیا ہے تو جب آپ لکوٹ فاؤنڈیشن سے بیس کریں تو آپ لازمی کمپیک پاودر سے اس کو کور کر لیجئے یہاں پہ ہم ہائیلائٹر لگا رہے ہیں بونز پر ہم نے لگایا ہے ہائیلائٹر ابھی میں نے سلس کا ہائیلائٹر لگایا ہے ہائیلائٹر نمبر ون ہے لیکن آپ کے ساتھ یہ ویڈیو ابھی میں نے ان کے پروڈکٹس کی شیئر کی تھی لیکن پراپر انہی کی پروڈکٹس سے میں کمپلیٹ میک اپ ٹوٹوریل آپ کے لئے لے کر آنے والی ہو تو بہرحال برو بونز پہ ہم نے یہاں پہ نمبر ون کلر کا ہائیلائٹر لگایا ہے اور اب یہاں پہ بی بی اے بیوٹی فائب آئے آمنا کی پیلٹ لی ہے نائٹ کوین اور پیچ کلر سے ہم نے ٹرانزیشن لائن بنائی ہے ٹرانزیشن لائن بنانے کے بعد آپ یہ دیکھیں آوٹر کورنر کو ہم کس طرح سے شیٹ کو ہم باہر کی طرف لے کر جا رہے ہیں آئی بروز کے انڈز پہ ٹھیک ہے تو ایرابک پیک اپ جو آج کل چل رہا ہے جو کہ انسٹا پہ اور ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ وائرل ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ آئیز کا میک اپ جو ہے آئیز سے ایکسٹینڈ کرتا ہوا آئی بروز سے آگے تک جاتا ہے تو یہ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے بلینڈنگ جو ہے وہ آپ ضرور اس کو نوٹیس کیجئے گا کہ کس طرح سے کس حد تک بلینڈنگ ہوئی ہے آوٹر کورنر پر سیم پیلٹ میں بی بی اے کی ہی پیلٹ ہے اور اس پیلٹ میں سے ہم نے ڈاک براؤن کلر لیا ہے اور آوٹر کورنر پر اس طرح سے بلینڈ کر رہے ہیں ہم نے وی نہیں بنائی ہے بلکہ صرف آوٹر کورنر پر ایک سلاش ٹائپ کی چیز ہم سلاش بھی نہیں ہم کہہ سکتے ہیں ہم اس کو سلانٹ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو سلانٹ پہ ہم نے ڈپاؤزٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے وی کورنر آوٹر وی کورنر پہ ہم نے اس کو بلینڈ کر دیا آئیس کے لٹ پر یہاں پر جو ہم اپلائے کر رہے ہیں وہ بیوٹی ورلڈ کا ہائلائٹر ہے اس کے اندر سے ہم نے شیڈ لیا ہے اور وہ روز گولڈ شیڈ ہے اور اس کو ہم نے پوری آئیس پر اس طرح سے اپلائے کر لیا ہے اب یہاں پہ ہم لگا رہے ہیں ایسٹی کی گلو ایسٹی کی گلو لگانے کے بعد کچھ سلور ٹائپ کا گریش سلور کلر کا کی ڈسٹ میرے پاس موجود تھی تو وہ ڈسٹ میں نے یہاں پہ اپلائے کیا ہے جو شیمر ڈسٹ آپ کے پاس موجود ہو آپ سلور کلر میں یا یہ گریش سلور کلر کا تھا تو میں نے وہ اپلائے کیا کیونکہ روز گولڈ کلر ایسٹی کیا ہے ایسٹی کی گلو لگانے کے بیس یوز کر چکی تھی اندر آئی میک اپ کرنا کبھی نہ بھولیں تو جو شیڈ ہم نے آئی کے لٹ پہ کیا تھا پیچ کلر سے کیا تھا پھر آؤٹر کورنر ہم نے براؤن سے کیا تھا تو اسی طرح سے ہم نے آئی کے نیچے کام کیا ہے یعنی کہ آؤٹر کورنر پر ڈاک کلر اور انر کورنر پر لائٹ کلر سے بلینڈنگ کی ہے یہاں پر ہم مسکارہ لگا رہے ہیں ایس یوزول باب کا مسکارہ ہے میرے پاس لیکن آپ کے سٹی اور کنٹری میں جو بھی اویلیبل ہو آپ اس سے کیجئے گا اب یہاں ہم لگا رہے ہیں فیسٹ کا لائنر اور لائنر انر کورنر سے پہلے میڈل سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ لائنر لگانے سے پہلے لائنر ضرور لگا لیجئے تاکہ آپ کی لائنر جو ہیں وہ نیچرل لگیں اگر آپ لائنر پہلے نہیں لگاتے اور لائنر لگا لیتے ہیں تو اس سے انر اسکن جو آپ کی نظر آتی ہے وہ وائٹ وائٹ سی نظر آتی ہے لائنر کے اندر سے یہاں پہ ہم نے 3D لائنر لگائی ہے کوئی برینڈ نہیں ہے جو بھی چیز آپ کو مارکٹ مل جائے آج میں آپ کو پروڈکٹ کا نام ہم اس لئے نہیں بتا رہی ہوں کہ دیار سو مچ لوکل ایٹس اویلیبل ان ایوری ویر تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ میری سٹی میں میرے شہر میں میری ملک میں میری کنٹری میں یہ چیز اویلیبل نہیں ہے جس پلیز فوکس کیجئے کہ کام کا طریقہ کیا ہے یہاں انر کارنر کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے انر کارنر لائن بنائی گئی ہے پھر اب آوٹر کارنر کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کیونکہ جو اربیک میک اپ آج کل چل رہا ہے پہلے اربیک ہوتا تھا میک اپ بہت ہی زیادہ لاؤڈ میک اپ ہوتے تھے کلر فول میک اپ ہوتے تھے لیکن ابھی ان کے زیادہ تر میک اپ جو ہوتے ہیں وہ گولڈ میں ہوتا ہے روز گولڈ کالر میں ہوتا ہے میٹ گولڈ کالر میں ہوتا ہے میک اپ یعنی بہت زیادہ بلیو گرین اس ٹائب کے میک اپ نہیں ہوتے بٹ انہینسٹ میک اپ ہوتے ہیں انہر آئیز اور انہر کورنر آٹر کورنر کو انہینس کیا جاتا ہے پلس یہ کہ یہاں پر جب ہم نے لائنر لگا لیا تو یہاں پر جو ہمارے پاس ہائی لائٹر جو ہم نے برو بون پہ لگایا تھا اس کی لائن میں نے ڈرو کر لی جسٹ اور ناثنگ صرف لائنر کے ساتھ ایک لائن ڈرو کر لی اس ہائی لائٹر کی جو کہ میرے برش میں لگا ہوا تھا جو برو بون پہ لگایا تھا یہاں پہ پیلٹ اپنی ہی پیلٹ میں سے جو کہ میری اپنی بنائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ کیونکہ یہ رمضان ختم ہوئے اب کام شروع سالون پہ کر رہی ہوں تو اب میں انشاءاللہ آپ کے لئے نیکسٹ لپسٹک کی پیلٹ بناوں گی سپیشلی آپ لوگوں کے لئے تو یہاں پہ ہم نے براؤن کافی کلر کی لپسٹک کی آؤٹلائن کی ہے اور آؤٹلائن کرنے کے بعد جہاں پر سے مجھے یہ لگا کہ یہ صرف آؤٹلائن کو ابھی ہم نے بلینڈ کیا ہے اور بلینڈ کرنے کے بعد کیونکہ اوپر سے لپس کو تھوڑا سا براؤڈ بنایا گیا ہے اور جہاں سے مجھے فیل ہوا کہ نیچے یعنی کے ایک فینشنگ لک دینے کے لئے آپ کے پاس جو کیک برش ہوتا ہے آپ اس سے بلینڈ کر لیجے یہاں پر ہم جو ہم نے آؤٹلائن کی ہے اس کو ہم بلینڈ کر رہے ہیں اور لپ کے میڈ میں ہم پیچ کلر کی لپسٹک جو کہ میری پیلٹ کے اندر ہے پیچ کلر کی لپسٹک میں یہاں پر فنگر سے اپلائے کر رہی ہوں تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کہ جو ہوتا نا کہ یوزیلی لپس کا شیپ چینج ہو جاتا ہے یا کچھ بھی تو آپ اس طرح سے بیس سے اس کو صحیح کر سکتے ہیں گل فلار بلکل نارمل سی ہے لیکن بہت اچھی مجھے صحیح پر اچھی پر یہ لپ گلاوس مل گیا تھا اور اس کا کلر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے یہ ٹین نمبر ہے اس کا لیکن یہ بہت زیادہ کومن نہیں ہے لیکن اس کا کلر جو ہے وہ ایک پیچ کا یا سکن کلر ٹون میں پیچ اور پنگ کا کامبینیشن کہہ سکتے ہیں تو وہ ہم نے لپسٹک کی فکسنگ کی ہے تو یہاں پر تقریبا ہمارا میک اپ ڈن ہو گیا ہے آپ کو میک اپ کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو پلیز لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے گا کومنٹ کریں نہ کریں لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھی گا آپ سے ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں جب تک اپنا بہت خیال رکھی گا ٹیک کیر لب یو آل اللہ حافظ اور پلیز پریس دے لائک بٹن اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیجئے ٹیک کیر لب یو اللہ حافظ ٹیک کیا ٹیک کیا ٹیک کیا